دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ٹیکنیکل پھری جان گئیز دوستو کسان پینچن سکیم میں لاب کیسے اٹھا پائیں گے کسان لوگ تو دوستو آج کی ویڈیو میں کسان کے اوپر میں لائیا ہوں کہ کسان کس طریقے سے لاب اٹھا پائیں گے تو دوستو میری ویڈیو یوٹیوب چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن گھنٹی کھائی بٹن دبا دے تاکہ میری ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹیوبیشن آپ کے پاس پہنچا دوستو میری ویڈیو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے یار دوستے پاس دوستو میری ویڈیو کیسے لگی آپ کمنٹ میں لکھ کے بتائیں دوستو آپ کس گاؤں سے یا کس جلا سے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کشان ہے آپ کے کتنے بھی کا جمین ہے مجھے کمنٹ میں بتائیں تو کشان پینچن سکیم کے لیے جیب سے نہیں دینا ہوگا پیسہ نہیں دینا ہوگا کسان لوگوں کو پاس تو نئی دلی ایجنسی پینچن یوجنا میں آدھک سے آدھک کسانوں کو جوڑنے سے ادیس سے پردان منتری کسان ساون ندی اسکیم کے تحت کسان ملنے والی جسطوں میں پری ایم کی راسی کاٹنے کی تیاری جا رہی ہے اس سے پیسہ سرکاری کھجانے میں ہی جائے گا اور اور لاوارتی کے بڑا دیا جائے گا کرتی منترہ لیں گے پاس پردان منتری کسان ندی اسکیم کا لاب اٹھانے والے آٹھ کروڑ سے زیادہ کسانوں کی جانکاری ہے اس کسان کو پردان منتری کسان مندھن یوجنا کے تحت پینچن یوجنا سے جڑنے کے لیے سندیز بھیجا جا رہا ہے جن کسانوں کا ریسٹریشن پی ایم کسان اسکیم میں ہو چکا ہے وہ کرنے کے لیے بلکل چن سکتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے پینچن اسکیم کے لیے انہیں جیم سے پیسہ نہیں کھرچ کرنا پڑے گا اور دیز بھر میں چودہ پوائنٹ پانچ کڑول کسان جیم سے قریب بارہ کڑول پردان منتری کسان مندھن یوجنا کے تحت پینچن اسکیم کے دائرے میں آئیں گے دینے ہوگا اس طب پتر آدھار تو بیسے پی ایم کسان پینچن اسکیم کے لیکن سرکار چاہتی ہے کہ اس سے ادھکتم کسانوں کو تو دوستو سرکار چاہتی ہے ادھکتم کسانوں کو فائدہ ہو مگر کسان لوگ فائدہ نہیں لے پاتے ہیں تو جوڑے جا رہے ہیں لوگ پی ایم کسان سمن ندھی اسکیم کی بھکتاون اس فنڈ سے کرنا چاہتے ہیں انہیں پتر اور آدھار نمبر دینا پڑے گا اور آپ اسکیم کا لاب لینا چاہتے ہیں تو پتر اور آدھار نمبر آپ کو دینا پڑے گا ان کی پینچن اسکیم پی ایم کسان سمن ندھی کے پیسے سے کٹ جائے